میں کبھی اپنے دیش سے گنداری نہیں کروں گا اپنے ٹیم سے گنداری نہیں کروں گا آج اس لئے میرا من ہلکا ہو گیا کیونکہ یہ 96 کا میچ میں لائف میں کبھی نہیں پھول سکتا ہوں کیونکہ یہ میچ کے بعد میرا کریہ ختم کیا گیا سوال بھی اس وقت آپ نے بورڈ سے کچھ نہیں پوچھے ظاہر ہے بہت بہت ساری بھاوناوں سے آپ گزر رہے ہیں اس وقت کیونکہ اتنے سالوں سے آپ نے یہ تمام چیزیں اپنے اندر دبا کر رکھی تھی پر آج کیا لگتا ہے اس وقت کچھ کیا جا سکتا تھا کیا بورڈ سے کہیں سے کچھ بات ہو سکتا تھا جرور جرور کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا کیونکہ جس طرح سے میچ میں پہلے حیران جیسے میں کہا کہ پہلے حیران ہو گیا تھا کہ ہم نے پہلی فیلڈنگ کیوں کی ہم لوگ چیمپئن ہونے والے تھے انجانہ آپ دیکھو گے پورا ٹورنمنٹ ہم اتنا بڑی خرکٹ کھیل کے آئے اور اتنا کھلنے کے بعد یہ میچ کالڈ آف ہو جاتا ہے اور اس سے مجھ سے ساہ نے گیا کیونکہ وکیٹ اگر آپ دیکھو میں ایک جگہ سے جیسے پہلے بھی کہا کے ایک جگہ سے میں کھڑا تھا اور سامنے میں بیچ بنا کے میں جو بول رہے کہ ہم لوگ یہ رنگ چیز کر لیں گے اور خود وکیٹ دیکھ کر آؤٹ ہو کے چلے جا رہے ہیں اگر آپ یہ میچ یہ 96 کے مجھے کلپنگ ساہب بتا دو گے تو آپ کو ایزیل ہی پتا چل جائے گا کس نے کس نے کیا 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 اور میں اس کے بعد مجھے موقع ہی نہیں دیا بولنے کا کیونکہ مجھے ڈراؤپ کیا گیا آجیت واریکر کا اگر آپ دیکھو گے آجیت واریکر کا سٹیٹمنٹ تھا اگر یہ ورلڈ کپ کے بعد جو بندہ جو بندہ میرے ساتھ سامنے میرے ساتھ کھڑا تھا وہ تھے آجیت واریکر ہمارے کوچ تھے ہمارے مینجر تھے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ وینوٹ کو سکیپ گوڑڈ ان کو بلی کا بکرا بنایا گیا تو اس وجہ سے مجھے مجھے بولنے کا موقع نہیں ملا جنا اس لئے آج میں بول رہا ہوں میرے مند کا بوجھ تھا وہ وہ میرے مند کا بوجھ ہلکا ہو گیا ڈرسنگ روم میں کچھ ہوا ہو کچھ بات ہوئی ہو کسی کھلاری سے میں ڈرسنگ روم میں جیسے میں روتے روتے گیا میں آپ بلیب نہیں کرو گے جیسے میں روتے روتے اندر گیا میں میں پوری ٹیم میرے ساتھ اوٹ کر میرے میرے ساتھ اوٹ کر آ کر میرے ساتھ رونے لگی پوری یہ پوری ٹیم اوٹ کر رونے لگی لیکن مجھے مجھے پتا نہیں کس کے مگر مجھ کے آسو تھے کس کے کیا تھے سچموچ کا تھا یا کچھ نے میں اپنے اس میں تھا میں اپنے دکھ میں تھا میں میرے کو بہت بہت بڑا دھکا لگا تھا کیونکہ ہم یہ والڈ کپ ہم جو سپنا دیکھتے تھے جیسے سچین کا سپنا پورا ہو گیا جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتنے کا ان کو ایک سپنا تھا ایک ہر انڈین ہر ایک کرکیٹر کا سپنا ہوتا ہے کی ورلڈ کپ جیتے اور میرا وہ سپنا پورا ہو سکتا تھا ووٹ نائنٹی نائنٹی سکس میں اور وہ آدھورہ رہ گیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو جو کچھ ہوا ہے آجیت وادے کر کو بھی پتا ہے بہت قریب پہنچ گئے تھے اس سپنے کو پورے کرنے کے سمی فائنل میں ہم پہنچ گئے تھے بہت 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 محنت کی تھی انجرہ بہت محنت کی تھی ہم لوگ نے ہم نے ویسٹ انڈیز کو آر آیا ہم نے سب سے پاکستان پر نائنٹی سکس جو آجیت ڈڈے جا ہم نے ویانگلور میں جو ماچ ہوا تھا اتنا اتنا ٹف ماچ جیت کر ہم لوگ سیمی فائنل تھا وہ کارٹر فائنل ہم لوگ جیتے گئے تھے سیمی فائنل میں آ رہے اور یہ حالت ہو گئی اور ایک دم پتا نہیں کی کہ کیا گھڑ بڑ کھٹال ہو گیا ٹوس کے بعد جو فیلڈنگ کا فیصلہ ہوا وہ کیسا جھڑکا تھا ٹوس کے بعد تو سب کو جھڑکا کیونکہ سب جنگ اگر آپ دیکھو گے تو بیچمن آلریڈی پیڈ اپ تھے دو تین بیچمن جو ہمارے اوپنس تھے ہمارے آلریڈی پیڈ اپ تھے اور سڈنلی اندر اوپر جواں سے بتایا جاتا ہے ہمیں کی ہم فیلڈنگ کر رہے تو جو جو پلیرز وہاں پر تھے سب کو سب کو دھکھا لگا ہے اور کیونکہ میں گواہ ہوں در کا میں سامنے سامنے تھا کیا کیا ہو رہا تھا میں میں سامنے سے دیکھ رہا تھا کہ ہمیں فیلڈنگ فیلڈنگ کس واجہ سے لیے جب ڈیسائیڈ کیا گیا تھا رات کو اور دوپیر کو بس مائچ شروع ہونے سے پہلے کہ ہم لوگ بیٹنگ ہی کرنے والے تھے